اسلام علیکم ویلکم ٹو آم ناز رییکشن جناب کیسے ہیں آپ لوگ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لئے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویڈیو اور کافی ٹائم بعد میں نے بینہ بازی کا ویڈیو دیکھا ہے اچھا دی کا ویڈیو بھی دیکھا تھا جہاں کے ملن ہوا تھا دو پچھڑے دلوں کا یعنی بینہ اور سنیا کا تو اس پر تھوڑی سی بات کروں گی اور ساتھی ساتھ اپنا رییکشن سٹارٹ کر دیتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا بھئی ایسی بھی کیا ناراضگی کہ آپ نے میرا ویڈیو ہی لائک کرنا چھوڑ دیا ہے چلیں جناب ہوتا ہے اس طرح تو اس طرح کے کاموں میں تو میں خوش ہوں اوکے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں تو کیا ہے جناب کہ کل میں نے دی کا ویڈیو دیکھا تھا اور دی صاحب جو ہیں اپنی میسس کو لے کر چھکر 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 پہنچے خانپور وہاں پر بینہ بازی آئیں میٹا پیٹ ریلوے جنکشن ہوا ٹھیک ہے جناب بہو کا اور ساتھ کا اور وہ گانا مجھے یاد آگیا دو ستاروں کا ہے میلن آج کی رات تو خیر جی بہو ملی مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا بی بی کہ اگر آپ نے فیس ریویل کر دیا ہے تو پھر ماسک میں کیوں گھوم رہی ہے مصلاب یہ پردہ تو نہیں ہے نا یہ تو آپ چہرہ چھپا رہی ہیں یا چہرے کو آپ نے چھپا کے رکھا ہے دنیا سے مصلاب آپ لوگوں کی آپی جانے اس پر کیا ہی ہم گھراتیاں جھاڑیں اچھا فاطمہ کا میں ویلوگ دیکھ نہیں رہی تھی لیکن ہاں ان کے جو تھم نیلز ہیں وہ بھی میری نظروں کے سامنے سے گزر رہے تھے تو فاطمہ جو ہیں وہ بھی کافی ایڈوانس ہو رہی ہیں مثلا پردہ میرے خیال میں پھر وہ بھی نہیں ہے ایک ٹائم پر شاید جا کر وہ بھی اپنا ماسک ہٹا دیں اور کمپیٹیشن جب ٹاف ہو تو بہت ساری چیزیں انسان کو لائف میں کرنا پڑتی ہیں اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ارے یہ تو اپنے بارے میں ایسا کلیم کرتا تھا یہ ایسا کیسے ہو گیا اس لیے بھائیا ابھی کسی کے لیے بھی فائنل کوئی کنکلوجن پہ جانا خبلت وقت ہے خیر جیت یہاں پر جو ڈی کی نیو وائٹ سنیا ہے وہ پہنچیں اپنی ساتھ صاحبت سے ملنے اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا دی کا ویلوگ دیکھا جب تک کہ جو ساتھ صاحب ہیں ان کے ساتھ سنیا کے جو نیو والے سسور ہیں وہ بھی موجود ہیں مطلب بینہ کے شوہر بینہ بازی کے حسنڈ ڈاک صاحب تو یہ پتہ ہی نہیں تھا ان کو کسی نے زہمت ہی نہیں کی اپنے ویڈیو میں لینے کی خیر جی جو ڈی ہے اس نے اپنی ویڈیو میں لاکھ میں بولا کہ جو فاطمہ اینڈ فیملی ہے وہ اببہ کے ساتھ ٹریبل کریں گے اور وہ لوگ نکل بھی گئے اتنی شدید گرمی ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لاکھ سیئر جب گرمیاں تھی تو شکوہ یہ تھا کہ گرمیوں میں ڈی جو ہے وہ پنجاب لے آیا ہے اور بچوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے بچوں کے سر میں دانے ہو رہے ہیں بچے بہت بیمار ہو رہے ہیں مطلب ہم لوگوں نے یہ والا قصہ سونا تھا تو یہاں کراسی میں بھی گرمی بہت زیادہ ہے تو پنجاب کی گرمی تو تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اتنی شدید گرمی میں کون جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر ایک کمفرٹ زون سے نکل کر اپنے اور کیا ضروری تھا اتنی شدید موسم میں ٹرابل کر کے پنجاب جانا یہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا پھر جناب یہ لوگ رہے ہیں اپنے بھائی کے گھر دونوں بہنیں وہی بھائی کے جو بلوک تھے لیکن بھیل بھائیوں کے تعلقات کہاں ختم ہوتے ہیں مطلب کلیار ہو گیا سب کچھ کے معاملہ جو تھا وہ کیا تھا معاملہ بلکل fit part تھا اور کوئی معاملہ سنگین ہے ایک طرف کیا جاپان تو ایک طرف چین ہے ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں تھا سارا جو مسئلہ تھا وہ fit part تھا سارا مسئلہ جو تھا وہ ویڈیوز کا تھا kontroversies کا تھا تو وہ create کر لی گئی وہ ہو گئی اور رشتے کہاں ختم ہوتے ہیں اور اس برادری کے تو بلکل ختم نہیں ہوتے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ خون کی رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے یہ رشتے آ کر وائٹی پہ ضرور خون ڈیش کروا دیتے ہیں یعنی خرابہ اور اس کے چکر میں آ کر یہاں یوٹیوبرز ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں اور جو کومنٹ کرنے والے وہ یہاں سے وہاں جا کر ایسی تیلیاں لگاتے ہیں کہ بس کیا ہی بولیں تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا وہ اس خاندان کا ہی بطیرہ ہے اور اس برادری کا ہال مارک ہے اور جو ہم اس برادری کے یوٹیوبرز کو ریویو کرتے ہیں تو ہم بھی سیکھ رہے بہت کچھ ان کے روئیوں سے کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے بہت ڈیفرنس ہوتا ہے شہر اور ویلیج کی لائف میں اور شہری اور جو ویلیج کے لوگ ہوتے ہیں نا ان میں میں سمجھتی تھی جو ویلیجرز ہیں وہ بہت زیادہ سیڑے سادے معصوم ہوتے ہیں ان کو دنیا داری کا نہیں پتا ہوتا یہ والی مثال ہے خیر جی ڈی نے کہا کہ وہ کیوں جائے اس انسان کے گھر جو عزت نہیں کرتا بہنوئی کی یعنی فاطمہ کا شہر تو اس لیے فاطمہ کو اکیلے چلتا روانہ کر دیا ڈی نے کہا کہ وہ نیو وائف کے ساتھ یعنی سنیا کے ساتھ یہاں آیا ہے تو وہ اپنی بڑی سالی اور جو ان کے سادو ہیں ان سے نہیں ملے گا بچی کو اگر وہ ملواتے ہیں تو اچ دو کے نہیں ملواتے تو وہ بھی اوکیپ تو یہ ڈی کے بیان آتے ہیں پھر بینہ کا ویڈیو دیکھا تو بینہ باجی بڑے جوشوں خروش سے اپنے ڈاک صاحب کو لے کر نکلی اور ڈاک صاحبی جو ہیں وہ کیمرامین بنے اور ماں بیٹے کا ملن ہوا دن دہاڑے گرمی میں ریلوے جنکشن پر اور جس طرح سے بینہ باجی ڈی کے گلے لگی تھی اور شانے پر سر رکھ کر اگزم ڈھہ گئی تھی ماں ہے ماں تو ماں ہوتی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسا لگتا ہے کہ فور فوٹیج یا فور کیمرہ اپلوک کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہاں پر آپ رہیل ہو کہاں پر آپ سے کو یہ چیزیں آڈینس پک کر لے دیا پھر جنب یہاں پر جو محترمہ بہت صاحبہ ہیں وہ بھی آئیں بینہ باجی کے ویلوگ میں لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جو ڈی ہیں انہوں نے اپنے جو سوتیلے اببہ ہیں ان کی طرف مو نہیں کیا کوئی مجھے ہیلو ہائے نظر نہیں آئی مطلب ورد اخلاقی کی انتہا کر دی ایک انسان آپ کی ماں کا شہر اور آپ کی ماں کی خوشی کے لیے اپنی آنا مٹا کر اگر آپ سے ملنے آ رہا ہے تو آپ کی اتنی اکڑ کہ آپ کی ماں جو ہے وہ اس کے گھر میں لیتے نام لے لیتے صاحب جی بول دیتے کچھ بھی کر دیتے مگر دنیا کو ایک اچھا میسیج جاتا خیر جناب ناظی ان کو تو رشتوں کی جو ایک گثی ہے اس کو بڑھاتے چلا جانا ہے اور بڑھاتے چلا جانا ہے تو صرف ساتھ سے ملی سنیا اور جو نیو ستر جی ہیں ان سے بلکل بھی نہیں ملی ان کو نو لفت وہ صرف کیمرا پکڑے ویڈیو بناتے رہے اسی مومنٹ پر جو ڈی ہے اس نے بھی اپنا کیمرا آن کیا تھا لاہر سی باتیں ویلوگر ہے تو ویلوگر لائف کا ایک ایک جو مومنٹ ہے نا جو آڈینس کو دکھانا ہے وہ کیپٹر کرنا بھی ضروری ہے تو یہی سے یہ لوگ ٹرین میں روانہ ہوئے اور لوگوں نے بینہ باجی کو سنائی کھری کھری کہ تم نے شادی کروا دی یہ کروا دیا وہ کروا دیا ارے بھائی جب ڈی اور ڈی کی نیو وائف اور ڈی کی فارس وائف تمام کی تمام اس رشتے پر راضی ہیں کہتے ہیں نا میاں بھی ہی راضی تو کیا کرے گا فاضی تو پھر ماں اپنا تعلق جو ہے وہ بیٹے سے یا پھر بہوزے کیوں خراب کریں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا اور جب جو کیا کہتے ہیں یہاں پر فاطمہ کے اببہ ہیں ان کی جانت سے عجیب سرد مہری اور بے ہیسی کا ثبوت ہے مطلب وہ اپنی لائف میں ایش کر کا کا فقر نفاقہ یہ والی سیچوئیشن میں ہے تو پھر بینہ باجی سے ہی شکوا کیوں ہے جناب بینہ باجی کا میں نے تھوڑا ویڈیو دیکھا بہت مہنتی ماشاءاللہ خاتون ہے یہ اور اتنی گرمی میں شدید گرمی میں یہ جو ہے کانا پکا رہی تھی اور لکڑی پر وہ بھی تو اس کے لئے ہیٹس آف خیال رکھ رہی ہیں ڈاک سہاب کا اور ایک جو ہے خیال رکھنے والی یہ خاتون ہے ہم نے دیکھا تھا جب چاچا کی رسپونسیبیلیٹی بینہ باجی کے سر ڈالی گئی تھی تو بینہ باجی نے ہوا طریقے سے امی اور چاچو کا جو گھر ہے ان کا کھانا پینا سب کچھ دیکھ بھال بڑے بہترین انداز میں کی تھی تو یہ بات تو ہے کہ بینہ باجی کے اندر سلیقہ اور محنت یہ والی جو چیز مجھے نظر آتی ہے مطلب یہ خامچور خاتون نہیں ہیں یہ گھر کو سنبھالنے والی خاتون ہیں ییس ان کی اپنی زندگی تتر وطر ہو گئی اس میں کس کا قصور تھا کس کا قصور نہیں تھا زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ لوگ عورت کو ہی بلین کرتے ہیں کہ سارا قصور تمہارا تھا کیونکہ اگر عورت اپنی پہلی زندگی میں اپنی پہلی شادی میں کوئی ظلم برداشت نہیں کر پاتی تو بہت آسان ہوتا ہے پہلے شہر کے لیے یا پھر تمام سر لوگوں کے لیے عورت پر الزام لگا دینا کہ وہ بس کے تارے بس اسی کے ساتھ کریں اپنا ویڈیو اللہ حافظ